کہ جو سرکار یہ دعویٰ کرتی ہو کہ ڈبل انجن کی سرکار ہے کہ ہم وشو گروہ بن کر کے ون ٹین اینڈ ڈالر اکانومی بنا لیں گے اسمارٹ سٹی کا سپنا دکھایا تھا اسمارٹ سٹی کا کہیں ستان ہے یہ سرکار خود محسوس کر گئی ہے کہ اب وہ اسمارٹ سٹی نہیں بنا سکتی اور اگر کوئی کام چل بھی رہا ہوتا ہے تو اس سرکار کو پتائے گی چلتی چکی میں روڑا کیسے اٹکانا ہے یہ روڑا اٹکانے والی سرکار ہے وکاز گتی کو روکنے والی سرکار ہے اس کو چھپانے کیلئے نینے نعرے گرتے ہی لوگ نہ جانے کتنی گو سالہ چلنے والے لوگوں نے جی بی سی مسین لگا تھا کہ وہیں کبھر گار دیاں ڈائے گوونز بھوکے پیاسے مر رہے ہیں کیونکہ گو سالہوں کے نام پر یوگی سرکار میں صرف بھرس اچار ہو رہا ہے کہ ہندو و مسلم نے دونوں نے مل کر اکتالیس لوگوں کی جان بچھنا ہے ساتھ رہنے سے دیش آگے بڑھے گا آپ پوچھ لیجیے انسٹی یہ جو سکسی نائن تھاؤزن جو بھرتی کا سوال ہے سچکوں کا سوال ہے کیا نیتہ سزن یہی آپ کا ناری بندن ہے آپ لڑکیوں کو پیٹیں گے آپ مانت کریں گے انہیں ان کو لاتھی پڑھوائیں گے چن نت کر کے عدکاریوں کو پوچھ کریں گے یہ عدکاری اس کو مارے گا یہ پولس کا اس کو چھڑے گا یہ سرکار کا کام نہیں ہے اگر آپ واقعی میں مہناؤں کے پکش میں ناری بندن کے پکش میں اور جو نئے سدن میں وہ پاس ہوا ہے بل اگر اس کے پکش میں ایک پرسنٹ بھی ہیں تو آپ کو ان بیٹیوں کو بہنوں کو بلا کر کے بات کرنی چاہیے تھی کہ آخر کا کیا ناراضگی ہے اور عددیش مہدے اگر نیتہ سدن کو نہیں پتا ہے کہ ایفیڈیوٹ کیا لگ رہا ہے سرکار کی طرف سے میں یہ بھی سن رہا تھا سرکار کہتی ہے یہ جیوڈیشل معاملہ ہے اگر یہ معاملہ ہے تو یہ بتائے سرکار نے ایفیڈیوٹ کیا دیا ہے کیا ایفیڈیوٹ دیا ہے سرکار نے کورٹ میں اس میں تین ایشیو چلنے ہیں کٹ آف مارکس دوسرا ایشیو ہے رون کوشن آنا کوشن پیپر میں تیسرا آرکھ چھنکا ہے بتاؤ ہمارے نیتہ یہاں ادھر بیٹھے ہیں جو آپ کو صحیح کر رہے ہیں کیا یہ سکسی نائن ساؤزنڈ بھرتی والے بچے آپ سے ملے کے نہیں ملے بتاؤ کیا جواب ہے آپ کے پاس ان کے لیے کہ اول منتری بنے رہو گے آپ کیا منتری بنے رہو گے اسی لئے آپ ان کے لیے ساتھ یہ کرو گے بھوار آپ بتائیے رون سانس آئے کٹ آف مارکس ممن کے ساتھ ہی ہوئی آرکھ شہر کو لے کر کے ایرہ پیری ہوئی کیا آپ کو نہیں پتا ایرہ پیری آپ تو موبائل چھین رہتے اگر وہ بات کہہ رہے ہیں اپنی کبھی کبھی ہوتا ہے بلیڈ پریشن ہوتا ہے کچھ لوگوں کو چیک کرانا چاہیے حالانکہ جو مشینیں لگائی تھی سرکار نے وہ سب فیل ہو گئی ساں مشینیں فیل ہو گئی کچھ چل نہیں ہو تو مجھے نہیں پتا تو آپ دیکھئے کہ کیا استطیق ہے کب کا ایڈ تھا پانس دسمبر کا اٹیزمنٹ تھا پانس دسمبر کا اٹیزمنٹ تھا ریٹنٹ ٹیس جون میں ہوا دوہزار انیس میں اور آج تک انہیں لڑنا پڑا رہا ہے ڈبل بینچ کی بینچ میں کیس ابھی بھی ریگولر سنوائی ہو رہی ہے آپ کی اور جو ایفیڈیوڈ دیا سرکار نے کیا ایفیڈیوڈ دیا ہے عددیکش مہدہ سرکار ایفیڈیوڈ دی رہی ہے مطلب ایسا ایفیڈیوڈ ایفیڈیوڈ ہائی کوٹ میں لگا رہی ہے سرکار کی جو رونگ کوششن تھے اس کے ہم ایک نمبر دیں گے آپ کو یہ گلتی کس کی تھی کوششن پیپر میں رونگ کوششن آ جانا کس کی گلتی تھی میں تو اپنے جو جاتی جنڈہ کو منی من میں مانگ کرتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اگر لولیپوپ منتری نہیں ہیں آپ لوگ تو یہ ایفیڈیوڈ جرور پڑھنا آپ لوگ یہ ایفیڈیوڈ پڑھئے ہیں کہ سرکار نے ایفیڈیوڈ کیا دیا ہے اور ان کی مدد ہونی چیئے ان کے آرکھ شرک ساکھ کھلوار ہو رہی ہے اور ایک بار لاتھی نہیں کھائیں ایک بار اپنیوڈ ایک بار اپنیوڈ نہیں ہوئے کوئی نیتا پچھلے برادری کا پچھلے برکہ نہیں بچا ہوگا جس کا دروازہ انہوں نے نہیں کھٹ کھٹایا اس سے زیادہ شرم کی بات کچھ نہیں ہو سکتی اسی لئے دیش مود ہے میں نے پی ڈے کا نعرہ دیا پی ڈے ہی انڈیوڈ کو ہرائے گا اور اگر آپ نے پڑھا ہو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کیا کہہ رہے ہیں کاسٹیل ریزلینٹ ایفرمیٹیو ایکشن ورس ٹو ڈسمنٹل انکوالیٹیز کیا خراب بات ہے یہ اگر ہمارکھ شرک مانگ رہے ہیں اور پڑھنا چاہیے کیا کا لکھا انہوں نے یہ امید جگاتا ہے آرکھ شرک آز دیتا ہے ہمیں آگے بڑھنے کی ہمیں امید جگاتا ہے کیا چیف جسٹس آف انڈیا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کیا آپ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے آرکھ شرک اور ان کا زیرو ٹولرنس مانی صدر سلالی برمان جی نے بہت مہتپور بھی سے اٹھایا ہے اور یہ مہتپور اس لئے بن جاتا ہے کہ سامانی بیماریوں کا بھی علاج اسکتالوں میں نہیں ہے اور جس طرح کی سوچنائیں ہر دن ملتی ہیں اور اسپتالوں کی جو تصویریں دیکھنے کو اخوار میں ملتی ہیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ جو سرکار یہ دعویٰ کرتی ہو کہ ڈبل انجن کی سرکار ہے اور سب وفستہ پہلے سے بہتر ہو گئی ہیں اور کیبل لکھنوں نہیں دلی اور بڑے بڑے مہانگروں میں بھی یہ بڑے بڑے پرچار کے ہورڈنگ لگے ہیں کہ اتنے ہم نے میڈیکل کالج بنا دی ہیں اگر سوچنائیں جو مل رہی ہیں اور ڈینگو جیسی بیماری کا جو سرکار علاج نہ کر آ پا رہی ہو وہ سپنا دیکھ رہی ہے ون ٹریلین ڈالر اکانومی کا اور ڈینگو سامان نے بیماری ہے کس ایسی ہے بیماری جس کا علاج نہیں ہے یہ تو سرکار بتائے گی لیکن جو سوچنائیں آئی ہیں کیا دکھ نہیں ہوتا کہ آپ کی پارٹی کے نیتا پور سانسط ان کے بیٹے کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹشن ہی ہوا وہ ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال اور دوسرے اسپتال کے بعد سب سے پریمیر ہسپیٹل یا سب سے پریسٹیجس انسٹیوشن میں گئے اور سٹیشل پہ پڑھا رہا ان کا بیٹا اس کی جان چلی گئی عدیش مہدیس سرکار نے کیا کیا سرکار اگر ذمہ داری سمجھ تھی تو کیا مانی صدسیوں کی کمیٹی نہیں بن سکتی تھی جو یہاں مانی صدسی جیتے ہوئے لوگ ہیں یہ جو صدن میں بیٹھیں کہ ان کی کمیٹی بن کر کی نہیں دیکھ سکتی تھی یہی نہیں ایمبولنس کا انتظار کریے آپ آپ ایمبولنس بلانا چاہتے ہیں ایمبولنس نہیں آئے گئے آپ کے پاس کہو ایمبولنس میں جان چلی جائے اور اگر اسپتال پہنچ گئے تو سٹیشن نہیں ہے لوگ اپنے کندھوں میں گودی میں رکھ کر کے یا پریبار کے دو صدس لے کر کے جا رہے ہیں یہ استطیق ہے اور اسپتال میں بیٹھ نہیں دو دو بھرتی تھے سمیں ڈینگو اپنے پیک پہ جب ڈینگو تھا تو اسپتالوں میں ایک بیٹھ پر دو دو مریض تھے رازدھانی میں تھے اور اگر رازدھانی میں یہ استطیق ہے تو دوسری جگہ کیا استطیق ہوگی پردیس کے دوسرے کونے میں جو کہاں گھومے کہاں جائے مریض سرکار بتائے کہ اگر ڈینگو ہے تو سرکاری اسپتال میں علاج کیوں نہیں ملا اور سرکاری اسپتال سے اگر وہ پرائیوٹ ہسپٹل میں چلا گیا تو انعاشنا پیسے لینا کوڑ میں دوا دے دینا اس کا لاکھوں خرچ کرا دینا اس کے بعد بھی نہیں جان بچ رہی ہے اور یہ کیبل ایک جگہ کی سوچنا نہیں ہے پورے پردیس میں ایمانی صدر سے یہاں بیٹھے ہوں گے ان کے پاس سوچیاں ہیں ان کے چھتروں کی کہ کھل لوگوں کی ڈینگو بیماری سے جان گئی ہے اب ایمانی صدر سے نہ ٹھیک کہا کہ جو جس کی جان گئی ہے لاپروائی کی وجہ سے یہ اسپتال پہنچ گیا علاج نہیں ملا کم سے سرکار آگیا ہے ان کے پریبار کی مدد کرے دس لاکھ روپے دے آپ کو بہت چنتہ ہو جاتی ہے اگر کوئی بات کہہ دی جاتی ہے آپ کو آپ اتنے برسوں سے منتری ہیں کوئی اسپتال نہیں چھوڑا جانا گئے ہوں اس لیے جب بڑے بجٹ سے جو مکھ بجٹ تھا اس سے ڈولیمنٹ نہیں ہوا تو یہ سپلیمنٹی بجٹ سے کونسا ڈولیمنٹ ہو جائے گا حالانکہ یہ سرکار آگڑے کم مانتی ہے لیکن پھر بھی ایک پردیسچت میکزین کے میں آگڑے رکھنا چاہتا ہوں اوورال ایکانومی کے بارے میں مجھے یاد ہے دشمودہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ پردیس کا سب سے بڑا بجٹ اس بار پیس ہو رہا ہے اور جب سب سے بڑا بجٹ پیس ہوا تو آپ کی ارد ویبستہ جب تلنا ہوتی ہے اور پردیسوں سے تو آپ کا اسطحان کونسا ہے اٹھاروہ ستھان ہے آپ کا پورے دیش میں جب پردیسوں کی ارد ویبستہ کی تلنا ہوتی ہے تو جو سب سے پردیسن کرنے والے راج اس میں اتھار پردیس اٹھاروہ ستھان پر ہے اور مان لیے سرکار نے اگر اتنا بڑا بجٹ اور اتنا سہیوگ جو ڈبل انجن سرکار بولتی ہے تو صدار تو دکھنا چاہیے لیکن دیش کی ایک پردیس میکزین نے جب سربے کیا اس میں بھی سرواد ایک صدار والے بڑے راجوں میں ارد ویبستہ کس ستھان پر ہے آپ کی آپ کی چودھوے ستھان پر ہے یہ آکڑے ہم بپکش کے لوگوں کی نہیں ہیں یہ پردیس میکزین ہے میں جانتا تھا ادھیکش مہدے میں نے پیشلی بار بھی آکڑے ٹیبل کیے تھے لیکن بیت منتی پوزے کونسے کتاب کا ہے ویت منتی ہیں آپ آپ کیوں گھنرا کر رہے ہیں مکہ منتی کو